انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نظیر چودری دوستو جو روحانیت کو سمجھتے ہیں تو صوف کو سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مقام لاہود کیا ہے لاہود تو صوف میں ایک ایسی اسطلاح ہے جس میں فنافر رسول اور فنافر اللہ کے مقام تک پہنچنے والے بڑے بڑے اولیاء کرام صوفیاء کرام جو ہیں وہ جب اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ انتہائی مقبولیس عطا کرتے ہیں اور پھر وہی اولیاء ہیں جن کا ذکر اکثر آپ نے کتابوں میں بھی سنا ہے یہ مختلف مجاہدوں کے بعد صوفیاء کرام جو ہیں یہ مقام حاصل کرتے ہیں بہت زیادہ تفسیہ کرتے ہیں اس کے بعد تنہائی میں جا کر پہاڑوں کی غاروں میں بیٹھ کر جنگلوں میں بیٹھ کر کچھ مساجد میں بیٹھ کر یہ بہت زیادہ ذکار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو مقام لاہود تک پہنچتے ہیں مقام لاہود ہے کیا اس کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے فنافر رسول اور فنافر اللہ کے مراحل تحق کرنے والے صوفیاء کرام جب مقام لاہود تک پہنچتے ہیں یعنی وہاں جہاں پھر آگے ٹائم اینڈ سپیس جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے اور پھر وہاں پر جو کسی بھی صوفی کو اولیاء اللہ کو اس مقام تک پہنچنے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہی ان کا ایک منشاہ بھی ہوتا ہے وہی فیض کا ایک بہر بے کران ہوتا ہے جس کے بعد ان کے نفس کو اتمنان ہو جاتا ہے لیکن آج آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ پاکستان میں ایک جگہ ایسی ہے جسے لاہوتے لا مقان کہا جاتا ہے وہ حقیقت میں ایک جگہ موجود ہے وہ تصور میں موجود نہیں حقیقت میں ایک ایسا مقام موجود ہے جو بلوچستان میں کراچی سے ایک سو پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر خوزدار کے علاقے میں ایک ایسا پہاڑی علاقہ ہے جسے لاہوتے لا مقان کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو لاہوت لا مقام تک چلا جاتا ہے اس کو سر کر لیتا ہے اس کی غاروں میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر تفسیہ کرتا ہے ذکر کرتا ہے وہاں پر جانے والا کوئی عام شخص بھی وہاں فاصلہ مشکل سے تیک کر کے مشکلات میں سے گزر کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جب وہاں پر جاتا ہے وہاں اس مقام کی نیمتوں سے اس مقام کے محول سے اس مقام کے روحانی فیوز و برکات سے جب وہ مسخر ہو جاتا ہے اور اس کو وہاں سے ایک اتمنان ہوتا ہے ان مشکلات کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو لاہوتی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بہت ساری کتابوں میں بھی لکھا جا چکا ہے اور ابھی تک بہت سارے جو لوگ ہیں وہ مقام لاہوت کی طرف جاتے ہیں اور کراچی سے خوصدار کے اس علاقے میں جاتے ہیں جس کے بارے میں بہت ساری روایات مشہور ہیں جنہیں روایات کا ذکر جو ہے ابھی فی الحال میں اس لیے نہیں کر سکوں گا پھر یہ ویڈیو جو ہے بہت طبیل ہو جائے گی بہت سارے یوگیوں نے بہت سارے صوفیہ نے بہت سارے محققین نے لاہوتے لا مقام کے بارے میں کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس کے بارے میں اپنے تجربات اور مشاہدات بھی لکھے ہیں یہ تنگو تحریک اور انچائی پر مقیم ایسی غارے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پتھروں سے دودھ ٹپکتا رہتا تھا اور جو صوفی اولیاء اللہ یوگی وہاں پر جا کر چلا کٹا کرتے تھے تفسیہ کیا کرتے تھے ریاضت کیا کرتے تھے مجاہدہ کیا کرتے تھے وہاں پر ان پتھروں سے جب وہ دودھ ٹپکتا کرتا تھا تو وہ اس کا دودھ پی کر اپنا پیٹ جو تھا وہ بھرا کرتے تھے اور یہی وہاں پر پھر ان کو مقام تصوف کی ولایت ملا کرتی تھی اور تفسیہ کے بعد وہ واپس آیا کرتے تھے یہ حقایت آج بھی موجود ہے اور ابھی بھی پاکستان بھر سے بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں جنہیں اس مقام کو تیک کرنے کا شوق ہوتا ہے تصوف کی راہ پر چل کر وہ مقام لاہو تک جانا چاہتے ہیں ان کے ہاں وہ لاہوتے لا مقام یعنی کہ خوزدار کے اس علاقے میں وہاں بھی جاتے ہیں جس کے بارے میں یہ باتیں موجود ہیں کہ وہاں جنات رات کے وقت آگ کر اپنی تفسیہ کرتے ہیں اور صرف جو انسان جو ہیں وہ صبح کے وقت لاہوتے لا مقام پر جاتے ہیں یہ بڑا مشکل اور دشوار ترین راستہ ہے جس پر کسی سواری کے ساتھ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے رسوں کی مد سے پہاڑوں پر چڑھنا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی سیڑیاں بھی لوہے کی لگائی ہوتی ہیں تاریخ اور بڑی گہری جو ہے غارے مہاں پر موجود ہیں وہاں راستے نہیں ہیں لیکن ان راستوں میں سے عقیدت مند گزر کر جاتے ہیں اور جو صبح جاتے ہیں وہ پانچ بجے سے پہلے واپس آ جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد انہیں منع کر دیا جاتا ہے کہ شام ہوتے ہی یہاں جنات آ جاتے ہیں اور اس کے بعد مختلف طرح کی جو حقائط اور کہانیاں جو ہے وہ منصوب کی جاتی ہیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بابا نور جو حضرت سخی بابا ترت مراد کے مزار پر مجھ سے ملا کرتے تھے لاہور میں باغ جناب جن کا مزار بھی ہے بابا نور مجھے یہ کہتے تھے کہ میں نے لاہوتے لا مقام پر جا کر چلا کیا تھا وہاں پر جا کر مجاہدہ بھی کیا تھا اور پھر میں نے وہاں جا کر یہ اس بات کو بھی دریافت کیا تھا کہ اس غار میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بزرگ جو تھے اور بڑی بڑی برگزیدہ ہستیاں جو ہیں وہاں پر آتی رہی ہیں چلا کارتے رہے ہیں اور مجھے پھر ان کی زبانی ہی پہلے سب سے یہ معلوم ہوا کہ وہاں پر ایک اونٹنی کی قبر بھی موجود ہے حضرت علی کی اونٹنی سے بھی منصوب کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے اور بھی بہت ساری ایسی حقایت اور وہاں پر نوادرات کے بارے میں دعوے کیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بزرگوں کی عطا کرتا اور صحابہ کرام کی جو نشانیاں ہیں یہاں پر موجود ہیں وہیں پر بابا نور نے مجھے یہ بات بھی بتائی تھی کہ وہاں پر اکثر جو لوگ مجاہدہ کرنے جاتے ہیں خاص طور پر جو مسلمان ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں وہ کسی مقام تک پہنچیں تو اس مشکل ترین مراحل میں سے گزر کر جاب وہ لاہوتے لا مقام کی غاروں کی بالکل تاریکیوں میں اتر جاتے ہیں تو وہاں پر صرف دو دن کی مسافت تیک کر کے وہ حجاز مقدس یعنی عرب کی سرزمین پر جار نکلتے ہیں یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے ایک راستہ ایک ایسا بھی ہے جو عرب کی دنیا تک چلا جاتا ہے وہاں سے پھر انہیں مدینہ اور مکہ پر جانا آسان ہو جاتا ہے آج کے محقق بھی اس بات پر ابھی تک یہ تحقیق کر رہے ہیں اب لوگوں کے ہاں اتنی جرت اور حمت عملاً موجود نہیں ہے کہ جو اس بات کی تصدیق کر سکیں لا مقام کی ان پرصرار اور روحانی غاروں کے اندر اتر کر آپ وہاں سے مدینہ پاک یا مکہ پاک جو ہے تشریف لے جا سکتے ہیں لیکن اس بارے میں جو دعوے کیے جاتے تھے ان کا ذکر جو ہے اب میں نے دیکھا ہے کہ کتابوں کے اندر بھی اب موجود ہے تو یہ ایسا ایک مقام ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا قلعہ روحتاس میں اس طرح سے جنات زافر جن کا قبیلہ بھی جو عباد تھا اور وہاں بھی بہت سارے مسلمان جو عامل تھے اور جو تصوف کی راہ پر چلنے کے لیے یا عملیات کی راہ پر چلنے کے لیے جو ذکر اذکار کرتے تھے وہ ایسے مقامات کی تلاش کرتے ہیں تو وہاں پر جا کر وہ جب اپنا اپن نیت کے ساتھ اس کا مجاہدہ شروع کرتے ہیں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے وہاں پر جاتے ہیں لیکن جسمانی مشقت میں مبتلا کر کے جب وہ وہاں جاتے ہیں اور پھر وہ ذکر اذکار جو انہیں ملے ہوتے ہیں اپنے مرشد کی طرف سے وہ ان کو پڑھتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں انہیں ان کی منزلیں مل جاتی ہیں لاہوتے لا مقام کے بارے میں بھی یہی دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر جو ظاہرین ہیں وہ تو صبح کے وقت جاتے ہیں اور پانچ بجے سے پہلے پہلے سے وہاں سے نکل آتے ہیں لیکن پھر رات ہوتے ہی یہاں پر جنات کی محفلیں شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے ذکر اذکار شروع ہو جاتے ہیں وہاں ان کے چلے شروع ہو جاتے ہیں مجاہدے شروع ہو جاتے ہیں اور اس بارے میں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ تو پھر لاہوتے لا مقام پر جا کر ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں ان پہاڑوں کے اندر جا کر ان غاروں کے اندر جا کر اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کلی بات ہے یہاں سے خوزدار بھی زیادہ دور نہیں ہے کراچی سے صرف ایک سو پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور آج بھی درجنوں لوگ سینکڑوں لوگ جو ہیں وہاں پر جا کے زیارت بھی کرتے ہیں اور خود کو لاہوتی کہلوانے کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں آپ میں سے وہ سارے لوگ جو عملیات یا وظائف کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں یا پھر صوفیت کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مجاہدہ پہلے کرنا ہے تو وہ بھی لاہوتِ لا مقان جا کر خود کو ایسی ازمائش میں سے گزار کر اس کا تجربہ کر سکتے ہیں لیکن صوفیت کی راہ صرف اللہ کی راہ ہے اس کے لیے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں اگر جانا ہے تو سب سے خوبصورت ترین جو جگہ ہے وہ جائے نماز ہے وہاں پانچ وقت کی نماز آپ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں آپ کا مجاہدہ آپ کی عبادت اور اللہ سے باتیں شروع ہو جائیں گے صرف آپ کو اپنی نیت خالص بنانے کی ضرورت ہے اور نماز کو حضوری کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے یہی آپ کو مقام لاہوت تک پنچاہ سکتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کا اللہ کے حضور مناجات اپنے پیش کرنے کا سب سے خوبصورت ترین طریقہ یہی ہے اپنے جسم کو کسی ازمائش میں مقتلا کیے بغیر کہ آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق انتہائی مضبوط کریں اور قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھیں اور یہ سمجھیں کہ قرآن آپ سے باتیں کیا کرتا ہے اللہ آپ سے باتیں کیا کرتا ہے تو پھر آپ کے لیے صوفیت اور کاملیت کی راہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے کھل جائیں گی آپ کا باطن کھل جائے گا آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ پڑیں گی اور یہی اللہ بھی چاہتا ہے کہ آپ اس کے خالص بندے بن جائیں